مولا علی کی دعا جناب زہرہ بی بی فاطمت زہرہ کی شہادت کو چودہ برس گزر چکے تھے آپ کی شہادت کے وقت بچے بہت چھوٹے تھے امام حسن امام حسین کی عمریں سات آٹھ برس کی تھی زینب و قلسون سلام اللہ علیہ بھائیوں سے بھی چھوٹی تھی بی بی زہرہ کی موت سے تو امیر المومنین مولا علی کا گھر اجھردسہ ہی گیا تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ دین اسلام کو اب نئے مسائل و مشکلات کا سامنا تھا کفار و مشکری منافقین اور مشرقین کے سروں کو کاٹنے والے علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار کو نایام میں رکھ لیا تھا اس وقت دین اسلام کی مثال اس بچے کی طرح تھی جس کے بارے میں دو عورتوں میں سے ہر ایک کا دعوی تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے ایسے میں جب مولا علی نے فیصلہ کیا کہ بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں کو دے دیے جائیں تو بچے کی اس لی ماں نے گئے ساختہ چیت کر کہا کہ نہیں بچے کے دو ٹکڑے نہ کریں بلکہ اسے دوسری عورت کو دے دیں اسلی ماں جانتی تھی کہ اس طرح میرا بچہ مجھے ملے یا نہ ملے کم از کم زندہ تو رہے گا دین اس وقت اس طرح تھا سن گیارہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کے حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ مولا علی نے بچے کی حقیقی ماں کی طرح یہ فیصلہ کیا کہ خلافت انہیں ملے یا نہ ملے لیکن اسلام نو زائدہ پودہ محفوظ رہ جائے بچہ جب بڑا ہوگا اسے عقل و شعور آئے گی خود ہی اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا مولا کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کے بیٹے مولا حسین کو دین اسلام کی زندگی کے لیے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دینا ہوگی یہ قربانی امام حسین یہ خاص وقت میں اس انداز سے پیش کریں گے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور انہیں حکمرانوں کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی نکاب کے پیچھے سے ان کا اصل چہرہ نظر آنے لگے گا مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ انہیں کفر و جہالت کی تاریکیوں میں دین اسلام کو مشل روشن کی اسی طرح ان کا بیٹا حسین اس بشتی ہوئی مشل کو اپنے خون سے دوبارہ روشن کرے گا امیر المومنین علی علیہ السلام اکثر سوچا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ نے انقلاب اسلامی کی بنیادیں رکھی تھیں اس وقت تو میں رسول اللہ کی حفاظت کیا کرتا تھا لیکن جب حسین دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ایک انقلاب کا آغاز کرے گا تو اس کی حفاظت کون کرے گا حسین جب مشکلات و مسائب میں گھریں گے تو کون ان کے چہرے سے درد و غم کے بادلوں کو دور کرے گا کیونکہ اس وقت نہ میں ہوں گا نہ حسن ہوں گے مولا اکثر دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ بارِ الٰہ مجھے ایک ایسا بہدر بیٹا عطا کر جو کربلا کے میدان میں حسین کے لیے وہی خدمات انجام دے جو میں رسول خدا کے لیے انجام دیا کرتا تھا ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا بھائی آنے والے زمانے میں جو کچھ ہوگا وہ مجھے معلوم ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے واقعات کی پیشنگوئی فرما چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب حسین اپنے رمانے میں دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے انقلاب کا آغاز کرے تو اس وقت اس کے ساتھ میرا ایک بہادر بہد وفادار اور دریر بیٹا موجود ہوں لیکن حسین بھی تو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عقیل نے فرمائے حسن و حسین میری اولاد ہیں لیکن فرزند رسول ہیں رسول اللہ کے بیٹوں کی حفاظت کیلئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بے مثال بہادر دلیر اور باوفا بیٹا فرما مولا علی نے اپنے بھائی حقیل سے فرمایا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بتائیں جناب حقیل نے مولا سے فرمایا بھائی آپ مولا علی نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ آپ عرب کے تمام قبیلوں اور خاندانوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی خاتون کی تلاش کریں جو بہادروں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک ایسے بچے کی ماں بنے جس میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شرافت بہادری سرفروشی اور دلیری کی صفت موجود ہوں اور یہ بچہ بڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں حسن حسین کی حفاظت فرمائیں اور کوئی قصر باقی نہ رہے ان کی حفاظت میں مولا علی نے اپنے دل کی بات اپنے بھائی سے بیان کی جناب احقیل کچھ دیر سوچتے رہے آپ عرب کے تمام خاندانوں ان کے بزرگوں اور ان کی روایات اور کارناموں سے باقف تھے انہیں سلسلے میں ایک ماہر کسی حیثیت حاصل تھی جناب احقیل کو کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ کا چہرہ چمک اٹھا علی علیہ السلام اپنے بھائی سے بولا علی آپ فاطمہ کلابیہ سے عقد کر لیں فاطمہ کا قبیلہ کلاب شجاعت جوامردی بہادری میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا جناب احقیل نے مولا علی کو جناب فاطمہ کلابیہ کے خاندان کے بارے میں بتایا مولا علی نے اس رشتے پر پسندیدگی کا اظہار کیا تو اگلے ہی دن جناب احقیل قبیلہ کلاب جا پہنچے جناب فاطمہ کلابیہ کے جناب کلابیہ کے والد حضام ابن خالد انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے انہوں نے جناب احقیل کو بہت عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور آنے کا مقصد پوچھا جناب احقیل نے کہا موطرم میں آپ کی صاحب زادی فاطمہ کلابیہ کے لئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ لے کر آیا ہوں حضام ابن خالد کا چہرہ خوشی سے کھلوٹا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضام جانتے تھے کہ اس وقت سارے عرب تو کیا سارے قررہ عرض پر امام علی ابن ابی طالب سے بلند تر کوئی ہستی موجود نہیں تھی انہوں نے خوشی اور فخر کے ساتھ جناب احقیل کی طرف دیکھا اور بولے مولا علی سے میری بیٹی کا عقد ہونا میری بیٹی اور میرے پورے خاندان کے لئے کے عظیم سعادت ہوگی آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو بھی ایک خوش خبری سنا دوں جناب احقیل نے مولا کے ضرور فرشتے کے سلسلے میں لڑکی کی منظری ضرور معلوم کرنا چاہیے جناب احظام گھر کے اندر چلے گئے آپ نے اپنی بیٹی کو اس رشتے کے بارے میں بتایا اور ان سے رائے مانگی جناب فاطمہ کلابیہ کا چہرہ خوشی سے نکھر اٹھا آپ نے شرماتے شرماتے کہا بابا اختیار تو آپ کے پاس ہے لیکن میں اس رشتے پر بے حد خوش ہوں یہ سن کر حضام خوشی خوشی باہر آئے انہوں نے جناب احقیل کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا یہ رشتہ میری خوش قسمتی کا سبب ہے آپ دن اور تاریخ مقرر کرو ہے اس طرح یہ رشتہ تیہ ہو گیا چند دن کے بعد نکاح کے رسم پدہ ہوئی اور جناب فاطمہ کلابیہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گھر آئی دلن رخصت ہو کر جب سسرال آتی ہے تو شوہر اس کے گھر اور خاندان پر حکمرانی کے خواب اپنے دل میں لے کر آتی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ بننا چاہتی ہیں لیکن جناب فاطمہ کلابیہ امیر المومنین کے گھر میں آئیں تو انہیں اس بات کا پورا احساس تھا کہ وہ جس گھر میں آئیں ہیں وہ کوئی عام گھر نہیں ہیں یہ گھر وہ تھا کہ جب آیت تدہیر نازد ہوئی تو نبیوں کے سردھار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کے وقت یہاں آتے ہیں اور دروازے کی چوکٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا کر دیتے ہیں اہلِ بیت اے اہلِ بیتِ نبوت تم پر سلام آئیں یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتے آتے جاتے تھے یہ وہ گھر ہے جہاں کبھی خاتونِ جنت جنابِ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہاں چلتی پرتی تھی یہ وہ گھر ہے جہاں فاطمہ الزہرہ کا گھر تھا یہ گھر مولاِ کائنات کا گھر تھا اس پاک و پاکیزہ گھر میں جنت کے جوانان کے سردار فرزندِ رسول حسن حسین علیہ السلام رہتے تھے بی فاطمہ الزہرہ کی آنکھوں کی ٹھنک ٹھنڈک زینبِ قلسون سلام اللہ علیہاں اس گھر میں رہتی تھی آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فاطمہ کلابیہ کو یہ عزت و شرف ادا کیا تھا وہ اس مقدس اور متبرک گھر میں قدم رکھ سکے جس کے رہنے والوں سے محبت کرنا رب العالمین نے واجب قرار دیا تھا آج فاطمہ کلابیہ ایک ایسی ہستی کی شریکہ حیات بن چکی تھی جن کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت تھا اس لئے جنابِ فاطمہ کلابیہ جس گھر میں داخل ہونے لگیں تو دروازے پہ قدم رکھتے ہوئے آپ کا دل اللہ کے شکرانے کے احساس سے بھر گیا آپ نے اندر قدم رکھنے سے پہلے دروازے کی چوکٹ کو چوما اور آپ کی آنکھیں شکرانے کے آسوں سے بھر گئی حسن حسین علیہ السلام و قیمہ بھی فاطمہ تو زہنہ کی شہادت کے بعد ساتھ یا آٹھ برس کے تھے اب بائیس تئیس برس کے جوان تھے جنابِ زینب اور قلصون صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو سمالنے کے قابل ہو گئی تھی ان دونوں امام حسن امام حسین کو بخار آ رہا تھا تو وہ آرام کر رہے تھے اپنے بستر پر جنابِ زینب اور قلصون صلی اللہ علیہ وسلم گھر آگے بڑھ کر اس دلی سے جنابِ فاطمہ قلابیہ کا استقبال کیا جنابِ فاطمہ قلابیہ نے ان دونوں کو پہلے سے مغایا اور پیار کیا ان کے ہاتھوں کو عقیقت عقیدت سے قلصر بھی ہو اور امام حسن امام حسین کی طرف بڑی جو اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے بیمار تھے لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے تھے اپنی ماں کے احترام میں اب پہلے تو ان دونوں کی گرد تین مرتبہ گھوم کر ان پر قربان ہوئیں مادرانہ شفقت محبت اور انتہائی عدب احترام کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولیں اے میرے آقا آقا زادوں میں آپ کی ماں بن کر نہیں بلکہ آپ کی خادمہ بن کر اس گھر میں آئی ہوں مجھے اپنی خادمہ کی حیثیت سے قبول فرمائے میری جان آپ پر قربان ہو جائے میں آپ کے کپڑے دھونگی گھر کے کام کروں گی دل و جان کے ساتھ آپ سب کی خدمت کیا کروں گی یہ ہے وہ عظیمہ تاریخ کی کتابوں میں تفصیل نہیں ملتی کہ بی بی امیل ام البنین کی ان باتوں کا جناب ہے امام حسن اور امام حسین اور بی بی زینب قلصون نے کیا جواب دیا لیکن ساری دنیا کو اخلاق سکانے والے اس گھرانے کی روایات کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان بچوں نے اپنی دوسری ماں کے عدب و اعترام میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوگی حسن اور حسین مومنین اور مومنات کے آقا اور مولا ہے لیکن ان کے باوجود وہ اپنی گھر کی خادمہ کو بھی امہ فرزہ کیا کر مخاطب کیا کرتے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی گھر کی رونقیں کسی حد تک بحال ہو چکی تھی گھر سے باہر مولا علی اس وقت بھی حالت جنگ میں تھے لیکن دشمنوں کے خلاف یہ جنگ اب زبان اور کلم کے ساتھ لڑی جا رہی تھی مولا علی اپنے خدبات کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے باغوں اور کھیتوں میں میند کرتے کوئیں کھوٹتے اور انہیں مسلمانوں کے لیے وقف کرتے رہتے جناب ام البنین کی شادی کو تقریباً ایک سال گزر چکا تھا شابان کے مہینے کا آغاز تھا شابان کے چاند کی روشنی ہر روز بڑھتی جا رہی تھی اپنے اروج پہ تھی اس کی روشنی کہ چار شابان کو امیر المومنین کے گھر میں بنی حاشم کا چاند تلو ہوا یہ ابباس علمدار علیہ السلام تھے امیر المومنین کی تمنا حسن کے محافظ حسین علیہ السلام کی قوت بازو زینب قلصوم صلی اللہ علیہ کے دلوں کی دھاڑیں جانے کیا بات تھی کہ یہ چھوٹا سا بچہ شروع ہی دن سے اپنے بھائی حسین سے زیادہ محنوس تھا ایک دن حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے کہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے انہوں نے بھی آ کر چھوٹے سے بچے کو پیار کیا اس وقت مولا حسین نے اپنے بابا سے پوچھا بابا چان جانے کیا بات ہے کہ میں جب بھی ابباس کو پیار کرتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے اس کی ایک وجہ ہے مولا نے فرمایا مولا امیر المومنین نے فرمایا آج یہ بچہ تمہیں خوش کر رہا ہے لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اس کے لئے آسوب آؤ گے جبرائیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے کربلا کی خبر لے کر آئے تھے انہوں نے رسول اللہ کو بتایا تھا کہ ابباس حسین سے پہلے شہید ہوں گے اور علمدار کربلا کہلائیں گے یہ کہتے کہتے مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو بھرائے مولا ابباس کے بہت سے القاب ہیں کمر بنی حاشم علمدار لشکر حسینی سقہ سکینہ تاجدار وفا حسین کے چہرے سے غم کے بادل ہٹانے والے آپ کا نام ابباس ہے ابباس شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے مولا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو کربلا میں جو کربلا کے میدان میں حسین کے لئے اپنی جان قربان کر دے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو حضرت عباس کے علاوہ تین مزید فرزند عطا فرمائے جو ایسے جری و بہادر و جان سار بیٹے تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کا آخری کترہ تک اللہ کی راہ میں قربان کر کے درجہ شہادت حاصل کیا جنگ سفین جو چھتیس ہجری میں دریائے فراد کے مغربی کنارے پر لڑی گئی اس جنگ میں اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ مولا عباس بھی لشکر اسلامی میں موجود تھے اس وقت آپ کی عمر صرف گیارہ برس تھی اس جنگ کے دوران جب حکومت اسلامی کے باغیوں سے دست بردست لڑائی ہو رہی تھی مولا عباس بھی جگری اور بہادری کے ساتھ تلوار چلا رہے تھے لڑتے لڑتے آپ کو شدید پیاس محسوس ہوئی جب آپ کی پیاس ناقابل برداش ہونے لگی تو آپ اپنے بابا امیر المومنین کے پاس آئے اور فرمایا بابا جان پیاس برداش سے باہر ہو گئی ہے مولا علی نے ارس کیا کہ لو بیٹا تھنڈے پانی کا ایک کٹورہ بھر کر انہیں دیا مولا عباس نے پانی پی کر سکون حاصل کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس وقت مولا امیر المومنین کے آنکھوں میں آسو بھارا ہے مولا عباس نے پوچھا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں حیرانی سے پوچھا ہاں مولا علی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آسو کو پوچھتے ہوئے بولے دراصل اس وقت تمہاری پیاس مجھے ایک اور دراصل اس وقت تمہاری پیاس سے مجھے ایک اور پیاس یاد آگئی کہ جب تمہارے سامنے دریہ بہرہ ہوگا مگر تم اپنی پیاس نہیں بجھا سکو گے بابا جان وہ کون سا زمانہ ہوگا مولا عباس نے پوچھا یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آئے گا جب نہ تو میں ہوں گا نہ حسن ہوں گے اس وقت تمہارا آقا حسین ہوگا اور وہ بھی تمہاری طرح پیاسا ہوگا مولا علی نے بتایا بابا کیا فرزند رسول پر بھی پانی بند ہوگا ایسا ظلم کون کرے گا بیٹا وہ اسی گروہ کے لوگ ہوں گے جو اس وقت تمہارے سامنے ہیں اور اس وقت بھی ہم سے جنگ کر رہے ہیں بابا جان اس وقت ہمارا کیا فرض ہوگا مولا عباس نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی سپائی اپنے کمانڈر سے احکامات حاصل کرتا ہے بیٹا اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ تم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت پر اپنی جان قربان کر دو مولا علی نے حکم دیا مولا عباس کو اس حکم کو مولا عباس نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل پر نقش کر لیا پھر جب سن اکسٹھ ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا تو آپ نے اپنے اور اپنے تینوں بھائیوں اور دو بیٹوں جناب فضل اور جناب قاسم کی جانے اللہ کی رہا میں اس بہادری کے ساتھ قربان کی کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک کے لیے صبر برداشت وفاداری جان ساری بہادری اور عظم حمد کی مثال بن کر رہ گیا روایات میں ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق سخت پریشان ہوگی اس وقت اللہ کے رسول حضرت علی علیہ السلام کو جناب فاطمہ کے پاس بھیجے بھیج کر یہ معلوم کروائیں گے کہ آج کے دن کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے جس کے ذریعے امت کو بکشوایا جا سکے اس وقت بھی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کہیں گے کہ ابو الحسن آج کے دن امت کو بکشوانے کے لیے میرے پاس میرے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ہی کافی ہیں اسلام علیہ امیر المومنین اسلام علیہ ایہا الابد السالح مقیم للہ ولی رسول اشہد انکا کجا حتی ونساحت حتی آتا کل یقین لاناللہ الظالمین لکو من الاولین والآخرین والحاک ہم بدرق الجہین آمین رب اسلام علیہ کا باپ دنان حسین علیہ السلام